بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے سوسیو لنگویسٹکس کے ایم سی کیوز اور سوسیو لنگویسٹکس کے اندر ایک ٹاپک ہے ویرییشن ان لینگویج یوزیج لینگویج کی کتنی ورائیٹیز ہیں سوسیو لنگویسٹکس کے اندر آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کے ایم سی کیوز کو سٹڈی کریں گے کہ اگر ان پیپر کے اندر اس کے بارے میں ایم سی کیوز پوچھ لیا جاتے ہیں تو ان کے آنسرز کیا ہیں پر آج کی ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے ایم سی کیوز کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو اپنا یوٹیو پر چینل دکھانا چاہوں گی یہ ای این جی ایم سی کیوز کا یوٹیو پر میرے چینل ہے جس پر میں لٹریچر کے لنگویسٹکس کے انگلیش کے ایم سی کیوز ڈالتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کے پیپر میں ایزی آسانی پیدا ہو سکے یہاں پہ لٹریچر کے لنگویسٹکس کے ایم سی کیوز موجود ہیں ایٹیمالوجی کے یہ آپ کو انٹرنیٹ پہ اور کسی چینل پہ نہیں ملیں گے یہ صرف لٹریچر کے سٹڈنٹس کے لیے میں نے چینل بنایا ہے کیونکہ اس کے اوپر ان کے ٹاپکس سے ریلیٹیڈ ایم سی کیوز میں اپلوڈ کرتی ہوں اور اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ ایم سی کیوز کو دیکھتے ہیں تو اسی ویڈیو کی دسکرپشن باکس میں ایک نوٹس پی دی ایف کا لنک دیا ہوا ہوگا جہاں سے آپ یہ ایم سی کیوز ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں ہم اپنے آج کا ٹاپک کی طرف جس میں ہم سوشیو لینگویسٹکس کے لینگویش ویریشن کی ایم سی کیوز کو دسکرس کریں گے پہلا ایم سی کیوز جو میرے پر موجود ہے وہ یہ ہے کہ لینگویج ویری from one place to another place and from one dash group to another from one social group to another لینگویج ویری کرتی ہے place to place اور social group to social group جیوگرافیقل ویریشن in social linguistics is called dialect ڈائیلیکٹ جو ہے وہ لینگویج کے اندر ایسی ویریشن ہے جو جیوگرافیقل ایریے کی وجہ سے آتی ہے ڈائیلیکٹ ویریٹی is associated with particular اتھنی گروپ is called اتھنو لیکٹ اگر ڈائیلیکٹ کو ہم کسی بھی گروپ سے for example اتھنی گروپ سے کنیکٹ کر دیں associate کر دیں تو وہ اتھنو لیکٹ بن جاتا ہے اسی طرح اگر society سے کنیکٹ کر دیں تو وہ socio-elect اسی طرح اگر جیوگرافیقل ایریے سے کر دیں تو وہ dialect اسی طرح ایک بندے سے کنیکٹ کر دیں تو وہ ideo-lect بن جاتا ہے dialectologist study the variety of language used within a particular speech community dialectologist وہ ہوتے ہیں جو dialect کی study کو کرتے ہیں dialect کی study کرتے ہیں یعنی dialect کو detail میں study کرنے والوں کو dialectologist کہتے ہیں اور وہ language کی variety کو یعنی کہ dialects کو study کرتے ہیں اور کس میں study کرتے ہیں کسی بھی speech community میں speech community کیا ہوتی ہے ہر وہ community جس کے اندر ان کی اپنی standard language جو اس کو speech community کہتے ہیں accent is a technical usage refer only to the difference in pronunciation accent ایک ایسا difference ہے جو صرف speech میں آتا ہے for example American بھی انگلیش بولتے ہیں اور برٹین کے لوگ بھی انگلیش بولتے ہیں لیکن ان کے بولنے میں بڑا فرق ہے اور یہ جو بولنے کا ان کا فرق ہے جو زبان میں جو وہ speech کر رہے ہوتے ہیں تب آتا ہے تو وہ pronunciation کا ہے یہ یوں کہا جائے کہ accent کیا ہوتا ہے social linguistics کے اندر تو pronunciation کا جو difference آتا ہے languages کے اندر وہ accent کہلاتا ہے sixth mcqs ہمارے پاس ہے a dialect is a variation in grammar and vocabulary in addition to sound variation یہاں پہ structure کا option صحیح دیا ہوا ہے یہ غلط ہے یہاں پہ vocabulary آئے گا grammar کے جو dialect ہوتا ہے وہ کس چیز میں language کے اندر کیا variation create کرتا ہے grammar کی اور vocabulary کی اور sound کی تو option number d یہاں پر ٹھیک ہے seventh mcqs ہے کہ varieties are correct in the sense that they are highly valued within a society that uses a language standard varieties are correct میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ pure urdu جو language ہے وہ زیادہ گاڑی ہوتی ہے common urdu بولنے والے اس کو نہیں سمجھ سکتے یہ بہت کم سمجھتے ہیں اسی طرح hindu اصل ہی hindi جو ہے وہ ایک pure بھاشا ہے جس کو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے indians بھی نہ سمجھتے ہوں تو کیا کیا جاتا ہے ورائیٹی لینگویج کی پروڈیوز کر دی جاتی ہے جو جس کی گائیڈنس بھی ہوتی ہے جس کی ڈشنری بھی ہوتی ہے جس کی vocabulary بھی اچھی ہوتی ہے تاکہ لوگ آسانی سے کمیونیوکیٹ کر سکیں it is very important to be aware of the fact that not all languages have standard ورائیٹیز and those standard ورائیٹیز ریز ضروری نہیں ہے کہ ہر لینگویج کی کوئی نہ کوئی standard ورائیٹی پروڈیوز کی گئی ہو سوسیٹی میں کچھ کی نہیں بھی ہوتی اور کچھ کی نہیں ریز ہوتی یعنی کہ نہیں اٹھائی جاتی it is evident that not all people speak dash even if they were born there ضرور alike اس کا answer ہے کہ it is evident that not all the people speak alike ایک جیسا نہیں بولتے اگر سارے انسان ایک ہی خطے پہ پیدا ہوتے ایک ہی ایریا میں پیدا ہوتے اور ان کی language بھی سیم ہوتی تو ضرور نہیں ہوتا کہ سب اسی language کو same بولتے still language کے اندر varieties produce ہو جاتی language varieties that are used by particular social strata are referred to as socio elect اگر کوئی بھی society کے وجہ سے language میں variation آتی ہے تو social elect کہ لائے جاتا ہے social starter سے مراد ہے کوئی بھی social area social sector اگر کوئی language میں variety لے کے آتا ہے تو کیا کہ social elect in a large part of Europe society started to change about 200 years ago from hierarchy of a rank to hierarchy of class دنیا کے اندر class موجود ہے لیکن 200 سال پہلے Europe کے اندر class rank hierarchy of rank سے لوگ ھٹکے hierarchy of class پہ آگئے تھے یعنی elite class اور ترہا attitude رکھتی تھی middle class اور اور نیچے gorgeous یا lower class اور ترہا attitude اور ان کی language بھی vary کرتی تھی in the end language same بول رہے ہیں بولنے کا طریقہ اور ان کی vocabulary vary کرتی تھی in the end of 18th century and in the beginning of 19th this society started to change as the consequences of industrialization Europe 18th to 19th century کے اندر ان کی society کا dramatic change آتا ہے کیوں کیونکہ industrialization start ہو جاتی ہے اور لوگ تعلیم حاصل کرنا سٹارٹ کرتے ہیں ایک revolution کی طرح industrialization Europe کے اندر register are associated with particular professions کسی بھی situation میں کسی بھی formal یا informal situation vary کرتی ہے آپ بولنے کے انداز سے آپ formal situation میں اور طریقے سے بات کرتے ہیں اور طریقے سے لکھتے ہیں اور informal situation میں اور طریقے سے بات کرتے ہیں اور طریقے سے لکھتے ہیں تو register vary کرتا ہے آپ profession کے according آپ کی social setting according jargon refers to the vocabulary associated with register میں نے آپ کو بتایا ہے کہ register جو ہے وہ آپ کے profession کے according vary کرتا ہے کہ آپ کس formal situation میں ہیں یا نہیں ہیں اور پھر اس profession کے according jargon vary کرتے ہیں jargon وہ صرف آپ جانتے ہوتے ہیں اور آپ کے پریز سمجھتے ہوتے ہیں بھاگ سب ان کو نہیں جانتے ہیلیڈے ڈیسٹنگوش 3 parameters of register variation field mood and tune ہیلیڈے نے register کو بتایا کہ register جو ہے وہ تین parameters پہ آتا ہے تین parameters کی جو جو ہے ایک field کے محول ہے موڈ کے آپ رائٹنگ دے رہے ہیں یا پھر آپ سپیچ دے رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اور ایک ٹون کے آپ 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 کے کون ہے آپ کھون ہے آپ کی مدر ہیں آپ کی سیسٹر ہیں کون ہے وومن سٹائل is انفیری to men ایک لینگویسٹ نے تھیوری دی تھی جس کا نام تا دومیننس تھیوری انہوں نے بتایا تا کہ سوسائیٹی کے اندر جنڈر ڈیفرنس ہے لینگویج کے اندر فیمیل اور طریقے سے میل اور طریقے تھی انہوں نے کہ تا سٹائل میں بولنے والا مردوں کی نظبت انفیری اور مردوں کا ڈومیننٹ ہے امید ہے کہ آپ کو یہ مجھ سمجھ آگئے ہوں گے یہ سوسیو لینگویسٹک کا ٹاپک ہے اور اکسر ان میں یہ بہت ایمپورنٹ ہے کمپیٹیٹیو ایگزام سچ پی سی پی سی سی کریں گے تو یہ نوٹس آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ میری ویڈیوز اور سننی پسند ہیں اور پسند آئی گا تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ باقی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ سکیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اپنا